بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 دعوی ایمان رکھ دیں اور اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے اے ایمان والو ایمان بھی لے آو اکتے ہو بندے نے جو ریپیٹنٹ ایسے صاحب ایمان نے کہ اللہ یقیناً بر یقیناً یا یوہ اللہ زینہ آمانو کہہ رہے کچھ ایسے نے جنہاں یا یوہ اللہ زینہ آمانو کہن تو بات اللہ حکم دیندہ ہے کہ ایسا کرو وہ کر کے بندے نو ثابت کرنا پہندہ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں بہت شکریہ ادھے باست ایک مثال ارز کرنا یا یوہ اللہ زینہ آمانو کتیب آلیکم و سیامو اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے لکھ دیئے ہیں فرض کر دیئے ہیں واجب کر دیئے ہیں ادھے دو گلہ نہیں ادھے پہلی گلتے ہوئے کہ کسے بھئی مانتے روزے واجب نہیں شکریہ کرنا پہلی گلتے تیہ ہو گئی جیڑا ایمان دار نہیں صاحب ایمان نہیں ادھے لڑا اللہ گلے نہیں کرنے اللہ صاحبان ایمان تے روزے واجب کرنے اگلی گلے بھی کہ جنہوں اللہ یا یوہ اللہ زینہ آمانو کہہ کے ادھے تے روزے واجب کر دیئے پھر اس بندے تا حق بن دا ہے پھر وہ روزہ رکھ کے ثابت کرے کہ واقعی میں ہوں جنہوں اللہ گل کرنے بہت شکریہ میرا خیال ایک مثال کافی ہے کئی باری ثابت کرنا پہلے ایک ہو رہے تھے مجیدین مثال دے لی یا یوہ اللہ زینہ آمانو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اے ایمان والو درود بھیجو مصطفیٰ پر علی نبی نبی پر اور درود بھیجو جی اللہ ہم صلی اللہ محمد والے محمد میں تو انہوں یقین نہ دا سکنا کہ ابو جیل پوری زندگی درود نہیں پڑھے تو انہوں کو شک گئے پڑھے آسو ابو لہب نے پوری زندگی درود کیونکہ اللہ ایمان والے نے حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں درود بھیجو ایتھے جنہیں صاحبہ نے ایمان ایتھے بیٹھا الحمدللہ یہ ایسی آیتیں کہ جتے پڑھو گے نا اتھے آکھن دی لوڑنی درود پڑھو تو اسے کدرے بیق پڑھ دو ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما انہوں میں جناب نو بلکل نہیں آکھا درود پڑھو لیکن آئت جدو میں پڑھتے تینا درود والی ایتھے بچے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو آگئے ہیں جنہیں بندے میرے سمجھے تھے بیٹھے سونگ رہے ہیں انہوں پتہ ہے کہ وہ اسی ہی ہیں یا جنہیں بندے تشریف حرمانے اہل سنت نے شیعہ نے اہل حدیث دوست نے کوئی روڑا نہیں انہوں پتہ پہ درودہ حکمی صاحبانے ایمان نہیں تا کیونکہ اسی ایمان والے ہیں پڑھ دیتا انہوں پڑھ دیتا سارے ہیں انہوں سے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو درود پڑھن نال تے ثابت نہیں ہندہ جی درود پڑھن نال ثابت نہیں ہندہ کہ بندہ صاحبے ایمان ہیں کیونکہ جدوں اللہ پڑھا ہے نہ درود انہوں دے آخر تے فرمایا ہے مسلیم تسلیم آ اب ان کو تسلیم بکار تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے پہلی گالتے ہوئے کبلہ کہ یا تے بندہ نماز اچھ آوے نہ جے آوے تو وضو کر کے آنے بھئے وضو ہوئے گا تے نماز کرنے ہوئے گا برنہ نماز ہوئے گی نہیں کبلہ جو میں نماز واسطہ وضو شرط ہے نا یا تھوڑے ہی بولے ہو نماز واسطہ وضو شرط ہے شرط ہے شرط نوں کے میں سمجھا ہوں پہلے شرط رکھ دیتی گئی ہے کہ اگر نماز پڑھ نہیں ہے تو وضو کر پہلے کہ نماز تو بات کرنے پہلے کرنے تو انہیں گلتہ سا زندگی جی ٹینشن مقال ہو کہ فرانا بندہ مولا علی نوں مولا نہیں مندہ حضرت تردی ولایت نوں نہیں مندہ نبی نمی شرط نر منوایا ہے من کن تو مولا ہو من کن تو مولا ہوئے شرط ہے علی کو مولا ماننے سے پہلے محمد کو مولا ماننا شرط 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 پیغمبر نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہاز علی نوں مولا ہے جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ دہ مطلب ہے حضرت ترینو مولا مننا واسطے حضرت رسول خدا نو مولا مننا شرط ہے شرط ہے یہ جتھے نبی پاک آندھے اور نبی پاک نے فرمایا بے کہاں دے حضور نے فرمایا قدی بندے آندھے رسول پاک نے فرمایا یہ اپنی روز مرنا دی زندگی چیز یار شامل کر لو قدی قدی آکھا کرو مولا نے فرمایا یار ساڑا نبی نبی بھی تے ہیں نا رسول بھی تے ہیں نا مصطفیٰ بھی تے ہیں نا حضور حضور بھی تے ہیں نا تے مولا بھی ہیں نا ہے نے تے قدی قدی بے چاک شرح کرو کہ مولا دی سنتیں مسواق کرنا مولا دی سنتیں سبحانا مسواق کرنا مولا دی سنتیں تُسی کسے چاہ دی دکان تبہہ کہ اہمیں گن کرو کہ بھئی مسواق کرنا مولا دی سنتیں تو آنو اکدم بند آکے گا کتے مولا دی سنتیں تے نبی بھاگ دی سنتیں اسی اکدم کر کے بہلو گا وہ آکے گا یارے تے نبی بھاگ دی سنتیں مولا دی سنتیں انہوں سمجھاؤ پائی جی او سرکار دوارم جڑن نا او مولا بھی نہیں مولا بھی نہیں قدی قدی آکھا کرو پی ایک گلاس نو تراؤں کٹھاناڑ پینا سال ہے کہ دووری پینا اے مولا دی سنت داڑی رکھنا مولا دی سنت موندے تے کارا کپڑا رکھنا مولا دی سنت درمیان چو مان کرنا مولا دی سنت جمعیت نے گسل کرنا مولا دی سنت خوشبو لانا مولا دی سنت ایک واری نبی دے مطلق تے مولا مولا کارشڑو اور یار کوشش کر کے تے مولا مولا کرو جدو تو انہوں بندے آکھن کے یاری تے نبی دیا سنتا نا ساریاں جنہوں ایک واری نبی مولا بھی تے ہیں نا کدیب بندے نبی نو مولا من گیا نا اے شرطیں سبھا بھائی بندے شرطیں پوری نہیں پہ کرتے اور جنہیں خودو نہیں کرنا انہیں نماز کے اوپڑ نہیں ہے جیسے نبی نو مولا من نہیں مننا اوہ سالی نو مولا کیسے من میں ایک اور گال کرتے اتنا خوبصورتی نا تو ہی سن رہے ہو سبھا ہاں سبھا ہاں اچھا تجھے گلدہ سبھا میں میرا ہیل نا مسجد ہے میں نماز اندر پڑ کے آئے منو پتا ہوں دا تھی پھر مسجد چے زیادہ سواب ہے مسجد چے کارنا زیادہ سواب میں فریتے پڑھا نہیں سے منو پتا نہیں سے اتنا بار میرا وضو دہ انتظام بھی ہے جی رہا بندہ وضو پہ کرتا ہے یہ دارہ مطلب شرط ہے نا تے وضو کررہے ہیں اگر وضو پیہ کرتا ہے تو یقین ہے بندے نوں ضرور ایک ورشاق پہندھے کہ نماز پڑھے گا نماز پڑھے گا کہ وضو کرتا ہوں تو بندے نوں شاق پہندھے پہ یہ سیگلٹ پڑھے گا او نہیں جدہ وضو پیہ کرتا ہے تو ادھے متعلق ہے بندہ خیال کر سکتا ہے پہ Harvard یا نماز پڑھے گا یای korانی پاتھ پڑھے گا یا کو تصبیر پڑھے گا ہو سکتا ہے وہ وضو کرے تے پھر نماز دا موقع نہ ملے این ممکن ہے وضو کر کے اٹھے تنہوں فون آوے کہ تیری والدہ بیمار ہو گیا جلدی کارا ایسا ہو سکتا ہے یا تیرے پائیدہ ایکسیڈنٹ وائلہ نہ کرے تو بندہ پھر فوراں جائے گا کیونکہ نماز تو خشوہ خشوہ نہ پڑ ہی نہیں سکتا وہ پہلے اتر جائے یار کوئی عیب تا نہیں نا نماز آکے بھی پڑھ سکتا ہے ایمرجنسی جا سکتا ہے جنہا وضو پہ کرتا ہے وہ دیتے تھے تھوڑا بہت شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اٹھ کے نماز پڑھے یا باہر جائے یا تصویح کرے یا قرآن پڑھے جنہا نماز پہ پڑھتا ہے وہ دیتے تھے شک نہیں نا وضو ہے کے نہیں بہت اچھے بھئی میرے دوست پہلے پہنچے میں شکریہ دا کرنا پہ ہونا لوگاں تھا جنہے اس مثال تھے اگے پہنچ گئے اگے جنہے بچوں دی ہو گئے تو انہوں نے پتہ کئی بڑی بندہ موٹر سیکل تھے ہوندہ ایک بندہ پہلا پڑھ گیا ہوندہ وہ ہوندہ تو کڑھے بڑے آگے ہیں تیرکو تو موٹر سیکل بھی کوئی نہیں سی وہ ہوندہ میں بچوں دی ہو گیا وہ جنہوں لاورتی ہیں گڑھیاں تھے پہلا ہو تو بچوں دی پہلا پڑھ جاندہ میں سمجھ میں سلام پہ کرنا ہے تھے شاک exams کہ نماز پڑھے یا تکیہ بنماز پہ پڑھ گئے او دیتے تھے یقین ہے کہ پہلے شرط پوری کر کے آئے ہیں پہلے شرط پوری کر کے آئے ہیں جدا محمد الرسول اللہ پہ پڑھ دے نا او دیتے شک ہے کہ علی علی pickles پڑھے یا نہ پڑھے جدا علی وال examining اللہ پڑھ رہے ہیں خیر ہوئے پڑھیں مولاد وانی جزت جڑالی انہوں بھلی اللہ پڑھ رہے ہیں اے یقین ہے کہ پہلے محمد و رسول اللہ پڑھ نیرمانکہ اچھا جی یہ تا مطلب کچھ شرائط رہے ہیں جنہیں پوریاں کر رہی ہیں شرائط رہے ہیں جنہیں پوریاں کر رہے ہیں اے بڑی کمال ہے اللہ فرمانا اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو ایمان والو ایسا کرو ایجرہ کرو تو نہ کرو ای اوارہ گردان نہیں کیا جانا ایجرہ سکول مجھے داخل ہی نہیں ان محسلام دینے جو وال چھوٹے رکھنے وال لمبے نہیں رکھنے دو گلہ ہو گئی ہیں ایک چھوٹے رکھنے نہیں تو ایک لمبے نہیں رکھنے ایک کم کروایا گیا ہے تو دوسرے تو روکیا گیا ہے نو بجے آونے ٹھیک تفریت آباد بھی آونے نو بجے بھی آونے سکول تفریت آباد بھی آونے تو درمیان چنن سڑا نہیں ایک گل مصبت ایک منفی ایک کم کروایا گیا ہے دوسرے تو بھئی کو بہت شکریہ بچے بھئی تھے بھئی ایک کروایا گیا ہے نو بجے آونے بردی پا کے آونے اے کتابہ لے کے آونے اے نا دے پیریڈی آج نے اے کم کرنا ہے درمیان چنن نہیں نسنا اے دے تو روکیا گیا ہے ہون جس بندے نے نو بجے بچے نے جانے ہے وہ جا کے ثابت بہ کر دے کہ میں داخلہ ٹھیک ہے تیجنا بچکاروں نسکے ہیں او دے مگر پھر کال دے نے ٹیچر بچے آنو تو انو پتہ ہے جنسل آنے بیچوں دے پھڑ کے لے انو بڑے بھی تے ہوتے ہی ہوتے یار جڑا نئی نسیا اچھی بات ہے بڑے لائک بندے بیٹھے ہونگے ویسے چلو لوگ کاندنے تو جانچ بیکھی نہیں تے کسے جانچ بیکھی نہیں تے چڑھ دی بھی نہیں تُو بیکھی اپنی تے شادی نہیں ہوئی کسے دی اندھی تے بیکھی ہونگی ہے اگر پڑے لکھے بندے کلاسا جو منڈے نس دے رہنے پھر لیا اونڈا بھی تو انو پتہ لتا باوہ تو بھڑے ہونگے اونڈا تھلے پہر لگ رہنے نہیں دیں دے وہ جڑے لینڈ جاندے اونڈے لینڈ جاندے اونڈ دو اپسو پھڑے ہونڈے دو انہیں باوہ تو چکیا ہونڈا دیکھنے تا بڑیا ہونڈا او بے چکتا پتا ہونڈا ہے ماسٹر نو پنچے یا انہیں منڈے پہ دھوڑے پھردے کسے نو توں اصرانی پہ مگواندا نہیں پڑتا تے نہ پڑے ہونڈا نہیں پڑنا دے داخلی نہ ہو بے کمان ہے گوڑی کے آبات ہے اوہے جہ نے پچھو نہ سجنا سی دے سکولے داخل کی ہویا سی اے جہ نے نہ سجان دے نہوں نہ دے ایمان نو خطرہ پہ جا مہربانی بہت شکریہ ہونڈا جہ نے نہ سجنا سی دے داخل کی ہویا سی ہونڈ جننے بچے تیر لائے کے سکول دے چار چھو پھرے تیر لائے کے سوڑے نہ اڑائی پھر دنے کوئی بھی نہیں ماشتر نے پڑوا کیوں نہیں پڑوا اس وقت پڑوا داخلی نہیں داخلی نہیں یہ داخلی نہیں یہ داخلی داخلتی لگتی ہے اے لاورے چھ سکولہ چھاندری مرکشا بڑھنے نہیں لگتی وہ جڑے چھ سکول داخل ہونے نہیں لگتی حاضری داخلتی بچے بہت شکریہ حاضری داخلتی لگتی داخلتی لگتی ایک میں تیر لگتی حاضری داخلتی لگتی داخلنوں پوچھے جنگ ہے دس بجے کتے سے یارہ بجے کتے سے دو بجے کتے سے دائی بجے کتے سے عوارہ گردہ دی حاضری نہیں لگتی جے تے داخل ہو گیا نا یا یوہر نزی نا آمان ہوئے چھے پھر تیر لگتی بار میں آگے پوچھے نہیں فجر لگتے سے زہر لگتے سے بہت سکریہ بھئی داخلنوں پوچھے آ جائے گا بہت سکریہ داخلنوں پوچھے آ جائے گا بھی میں آیت پڑھئی ہے ادھے چلا ایمان والے انہوں روک رہے ہیں روک رہے ہیں ہمیں نہ کر رہے ہیں لا دا میں نے نا ہے لا دا میں نے ہی نہیں لا دا میں نے نا لا دا میں نے نا الجبرہ بچے بیسے کئی ورحی ہوتا ہے لا مثال کے طور پر فرض کیا لا کی قیمت دو لا جمع ما الجبرہ ہے نا لا جمع ما لا دا میں نے ہے ہی کوئی اے الجبرہ حضرت علی دی جا دے میرے مولا نے شروع کی تھی اے جنی سائنس ہے میرے مولا تو ایجاد ہوئی کائنات دا کوئی علم نہیں جدا علم دے بووے چوبار نہ آیا ہو مرکز علم میرا نبی ہے اور علم دا دروازہ حضرت علی یہ جنہیں سوال دا سر پہر نا نہ ہوئے وہ حضرت علی نے حال کی تینوں سوال جنہیں سمجھ نا نہ ہوئے وہ حیدر کرار نے سمجھائے کیونکہ مشکل کشابی انہوں نے ایسے واسے آنکھا گیا ہے یہ مشکل گا لے کہ لا جمع ما لا دا منہ بھی نہیں تا ما دا منہ بھی نہیں چل ما لا جدا کخ بتانا لگے حضرت علی نے جبراجات کیتا ہے فرض کیا لا کی قیمت دو لا دا منہ تا ہے ہی نہیں علی فرض کرتا ہے لا کی قیمت دو جدی کوئی قیمت نہ نہ ہوئے او دی قیمت علی لانگی بے قیمت نو قیمت بناندہ میرا مولا لا دا منہ نہیں لا الہہ کوئی مبود نہیں اللہ مگر اللہ ہے بہتران میرے بیٹھی ہیں نے بچے انہوں پورا قلمہ پڑھا کرو لا الہہ اللہ کئی آنٹی ہیں نے لا الہہ اللہ لا الہہ مطلب مبود ہی کوئی نہیں لائلہ نہ مطلب مبود ہی کوئی نہیں لا الہہ لا الہہ خبردار زندگی تصویح نہ کرنا ایک باری بھی نہ اگرہ لا الہاں ایک باری بھی نہ اگرہ لا دمانہ نہیں الا دمانہ مبود لا الہاں نہیں کوئی مبود فور لکھو اللہ سوائے اللہ کے کچھ نہیں مگر اللہ ہے لا فتا کوئی جوان ہے ہی نہیں اللہ علی مگر علی ہے لا سیفہ کوئی دلوار ہے ہی نہیں اس قسم کی اللہ ظروفہ کار میرے بھانے کے لا دمانہ نہیں ایمان والے انہوں اللہ زمان لگیا جی بچہ کڑی کوئی نہیں لگی میں نے کوئی پتہ نہیں بھر پونے نو کھڑا ہوئے پونے نو کھڑا ہوئے پونے آٹھ پونے آٹھ پونے آٹھ پونے آٹھ چلو ایک کڑی نہیں لگی بار ہوتے آن رکھیں کیونکہ ایک دفعہ میں پڑھنا سی لہور اونا آکیا اٹھ وجہ وسیم عباس بلوچ صاحب نو ممبر دینے تے میں نو پونے آٹھ کھلا دیتا پونے آٹھ میں نو کھلا رکے یہاں دینے پی اٹھ وجہ وسیم صاحب نو ممبر دینے وہ پندرہ منٹ آج میں تقریر کیڑی کرنی کی او میں پندرہ منٹ پڑھے تو وسیم صاحب آگئے اونا نو فرپرہ لے جائیں دے ساں پرہی کھڑنا سنے نا کہ چھڑنا جائیں گا او پرہ لے جائیں دے ساں تو میں انہوں نے نواز دیتی میں ہم سین صاحب آم ممبر لے جاؤ تو انہوں دیرنہ سی انہیں بہت آٹھو جائے ممبر ہی دیرنہ سی تقریر تنیدوڑی کو کرانی ممبر تو انہوں دیرنہ سی آپ ممبر لے جاؤ تو میں دو بیگاری کار گھو رہا ہے اس وقت میں ٹائم دا خیال رکھنا کیونکہ میں آگے جا کر پڑھنا نہ ہوگئے میں راتیاں کتی دو کوشش کرنا نہ لکھا لیکن آج ایسا ہو چکے میر بانہ نے بڑا مجھور کی تا تو میں حاضر رہا دوسری مجلس نہ ہوں دیت تو میں کوئی مسئلہ نہیں سیتے پچھلے انہوں والے بھی کتا جانا ہوگا تو جو فرمائے اللہ فرمائے رہے اللہ کون کہہ رہے اللہ 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 اندہ پہ اللہ اللہ پہ اندہ اللہ دوپیر ہوئے نیر چڑی ہوئے گرمی سخت ہوئے بچہ نکڑے کچھا پا کے نانواز تھے بار پانچ ساتوں دن آل دی اور کھلو تے نے جڑے اندھر نے ایدھروں دی نکڑیا ایدھروں دی آجا اتھروں دی چاڑیا پیچھوں دی اتھریا بار ویڑے چھے اببہ بیٹھا ہوئے اوہ نکڑ دا ہوئے مٹھا مٹھا پرے ہوں دی تے اببہ آکھے ہوئے لا سبحان اببہ جی کی پہ اندھر نے لا دا بہنہ عربی اببہ آئے گا تو لا یا کھڑا تے جب پنجابی اببہ آئے گا اوہ نا کدھر ہے بھائی کدھر ہے اببہ جی نہاں چلنا نہرے ایدھر اندھر نہ آنا ہے چنگہ بھالا پانی کہا رہے نہر چڑی یہ کیوں ڈوب نہیں نا اوہ اندھا اببہ جی سارے چل لینے اوہ اندھا پیشان پر دا بڑا جمہوری یہ تا قائل سارے چل سارے چل لینے سارے چل لینے اببہ آتا ہے میں سارے اندھا ذمہ دار نہیں میں سارے اندھا ذمہ دار نہیں میں تیرا ذمہ دار ہوں علی بھی آوارہ گردان دا ذمہ دار نبی پاغدہ فرمانے یا علی تو میری امت میں وہی حسیت رکھتا ہے جا اولاد میں باپ کی ہوتی ہے اللہ بھی سارے اندھا ذمہ دار نہیں پہ بڑھتا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اے ایمان والے ہو نا نا میرا خیال ہے منڈا اگر لائے کوئی ہو جو پیاندہ بیٹا نہ جائیں بیٹا نہ جائیں بیٹا جو کہہ رہے ہیں بیٹا جو ادھر نہیں ہو گیا سی جدھر دنیا تھی آئے ہیں اور یا جدھر جمع ہے بیٹا ہی جمع ہے نا کہ دادا جمع ہے بیٹا جمع ہے جمع دیئے ہی بیٹا ہے سی اببہ پیاندہ نہ جائیں بیٹا اب جب تُو نے بیٹا ہونا ثابت کرنا ہے سبحان اللہ جب تُو حکم مان جائے گا تو ثابت کرے گا کہ یہ سچا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں ہون اللہ ڈکڑ لگے اب بے ڈکیا ہوئے تے بندہ نام مڑے تے کھجڑ ہو جندہ میں کہتے گوڑی پنجابی تنی بول گیا کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آگیا پنجابی بولے کرو بچے آنا پنجابی بولے کرو کیونکہ انہاں بڑا محسوس کیتے ہیں انہاں کہہ بلوچستان جو بلوچی پڑھائی جا رہی ہے سندھے سندھے پڑھائی جا رہی ہے با قیدہ سکولہ اچھے پنجابی نہیں پڑھائی جا رہی ہے بڑا انہاں دو کھنا رکھے انہاں فرمایا ہے بی بی انہاں انہاں کہاں میں توڑی پہنیا توڑی تنیا میرے بانے کرو بچے آنا پنجابی بولے کرو تاکہ بچے پنجابی سکھانا پنجابی سمجھانا سڑھیاں پہنے ماں وہاں سمجھ دیا نہیں جی پنجابی بولنے لگ پہتا ہے انہاں پاڑ ہو جائے گا یہ دہا مطلب ہے سارے زاکرہ میں ہی انہاں پاڑ ہو جائے گا میں ہی انہاں سرائکی بھی نہیں ہوں میں ہوں توڑ سمجھانا پنجابی بولنے یہ سڑھیاں پہنے جیسے ہیں بیٹیاں ایسے ہیں ہیں کہ یہ بیٹا ہو جائے چھوٹا جائے انہاں کنگی کچھ کھاؤ گے وہ توڑا اببہ آجاتا ہے نا تمہیں کو توسہ کھاتا ہے کہ نہیں کدھ رہو اللہ دیو بندیو سارے نبی اردو بول چھڑا کرو سانوں کی تو یافر بچے رہے پنجابی بولنے پنجابی سواد ہے نا آج سواد گینا وہ پیاندہ نا آج نا آج نا جائیں نا جائیں انہیں یہ ثابت کرنا ہے میں بیٹا تمہیں انہوں اببہ پہاڑکتا ہے میں کھجل توہاں کیسے پنجابی نو سمجھو جیڑا اببے دی نامنے اوہ کھجل ہو جاندہ ہے جیڑا اکبر دی نامنے بہت شکریہ مہربانی کی یارا اکبر وہ جدو روکے گا کسے مقصد تحت ہی روکے گا بڑا جدو روکے گا وہ شایدہ ساڑھا ہی ہوئے گا لو جی اللہ پہ روکتا ہے میرا اندازہ چونکہ اللہ ہو رہے ترجمہ نہ آری مجلس نہ پتا لگ جینا میں کی پڑھنا چاہنا اور آئیتہ موضوع کی انشاءاللہ یہ ترجمہ تو بہت شریف زیادہ کرنی پہی پھر میں لطف نہیں آئے گا کیونکہ اللہ ہو رہے مرکزی شہر ہے الحمدللہ سادہ صوبائی مرکز ہے اللہ ہو یہ تھو دیا بندین وزرک مجھے نہ رہو بہت تیز ہونا چاہیے اور میں سمجھ نہ کہ الحمدللہ اللہ فرماندہ یا ایوہ اللہ زین آمن اے ایمان والو جی تو آڑے لے سارے لو آکھ ہیں جی میں ٹیچر رہا چوتھی آڑے کے تھے جی پنیمی آڑے کے تھے جی مجھے نہ بھلایا جاہے نہ بتاؤنا چاہیے نہ میرے نہ گلپی ہوں دی یا ایوہ اللہ زین آمن اے ایمان والو میں صدقہ جاؤں بولنے بندے اللہ نے پہنے جی حکم کرو اللہ فرماندہ لا تتخزو یہود ونسارہ اولیاء یہود ونسارہ کو اپنا ولی نہ بنانا مولا بھئی توانو جزائے خیر کرے یہود ونسارہ کو اپنا ولی نہ بنانا یہودیوں کو یہود کہتے ہیں اور عیسائیوں کو نسارہ کہتے ہیں اور اللہ قرآن جی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو یہود ونسارہ کو اولیاء ان کو اپنا ولی نہ بنانا کیوں بازوہم اولیاء بازن وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں تمہارے ولی نہیں ہے اے سوالے یہود دے مرکز اسرائیل آن دے نے اور اور عیسائیوں کے نسارہ دے مرکز دے مرکز امریکہ آن دے یہ دا مطلب ہے تشریح اچھے بھی درجمہ ہو سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو اپنا ولی اے جنہ دے مرکز امریکہ آن دے نے تُسی تھوڑی دیر بعد بولنے آگے لیکن جنہ دے نہیں تُسی دے بولنے آگے کنے منع کی تا تھوڑی ہو رہے ہو اللہ نے اللہ نے کنے منع کی تا ایمان واہ مومن سعودی عربی آنے کی نہیں دبئی اے اتھے ایک بندہ پیاندر نہیں بہت شکریہ عزیزو یا رب مومن ہیں نڑگان لیں کیوں ہوں اسی کسی انواقی ہے تُسی مومن نہیں جنہ بندہ آن دے پیسی ہی ایمان واہ لے ہیں تو انہوں پتہ کئی بندے سانو تے کافر سمجھتے ہیں جنہ سانو کافر سمجھتے ہیں اپنے ہوں تو مومن ہی سمجھتے ہیں یہ دا مطلب ہے چھٹوہ سی مشترکہ گھن کرنے ہیں اسلام دیگر کرنے ہیں سعودی عرب ابو زبی بہرین جی میں ارز کرونا میں یہی پڑھنا کرنے ہیں میرا موضوع انہوں نے یاد سارا اوہ جی لگل کر رہے ہیں بلکل میں اتھے آ رہے ہیں اوہ ذرا بچھون دی ہو گئے نہیں میں تھوڑا چاہاں مطلب دوارے آئیتا شاہدہ پڑھ کے اتھے ہونا چاہنا بہت شکریہ ایسا ہی مجمع چاہید ہے جنہا خطیب تو اگے جا رہے ہوگی جنہا نو مگروں یا تکہ کرنا پہا ہے یا مگر پہ چوک کرنا پہا ہے وہ بھی مجمع ہوندے ہیں لیکن الحمدللہ بہت شکریہ کبلا مولا تو نو جزا دے ہوئے اور مولا تو نو فہم و فراست کو قائم رکھا رہے ہیں کون منا کر رہے ہیں کنوں ایمان آئے ہیں اٹھونجا ملک نے جتھے مومن رہی دے ٹھیک ہے اللہ سارے مومنین نو کہہ رہے ہیں اسی کیوں کسے نو اکھیو مومن نہیں سب مومن ہیں ویسے جتے پوچج کعبے دی چاپی ہوئے ہیں انہوں بندہ کافر تر نہیں آل سکتا نا یا رہے ہیں اسی یہ اکھیو پر مومن نہیں دلے کے دل سعودیہ رہا پڑے آکھن پھڑ لوئے ننو پھڑ لوئے ننو ساٹھے پوچج کعبے دیا چاپیاں نے تو انہوں پتہ جتوں مرسیوں چاپی لاکے بندے ہیں بھارلنگ دینے اپنے اور یہ سیدھے باروں پھڑ کے آج بڑے بڑے لوگ یہ اندر جاندے ہیں مریم نواز صاحب ابھی اندر گئی ہیں بینظیر صاحب ابھی گئی ہیں صاحب عمران خان صاحب بھی گئی ہے صاحب وہ تو اندر گئی ہے صاحب خیر ہو نوی اندر ہی نہیں تقریبا لیکن وہ تو کعبے دیا اندر گئی ہے صاحب کعبے دیا اندر مشرف صاحب ہی کعبے دیا اندر گئی ہے میں سوچ دا ہاں کدی کدی بڑے ایمان والے اندر جاندے ہیں اب ممولی ایمان نہ آرے ساڑے بر کے مہتے جدو گیا باروں ہی پھر کے آئے ہوں صاحب نوکا پہ دے بہن مختبولی ناندن دا یہ ایسے ایسے مومن میں جنہ نوکا پہ دے اندر جاندہ موقع ملد ہے اور مومن پیپلز پارٹیچ بھی ہے نے نون لیگچ بھی ہے نے کاف لیگچ بھی ہے نے تی پی ٹی آئیچ بھی ہے ہاں نہیں ہوں سارے اندروں کے آئے نہیں آپ مارے مومن ایسے ہوئے ہیں جنہیں اندر کو نہیں جاندہ دیں دا اے بڑے بڑے مومن نے بڑے بڑے مومن نے کابے دے اندر جانا بہت بڑی بات دے میں جی دوں نیب پڑے نا ادارہ نیب ایک دوجہ دینا پرچے کرائے نہیں او دو میں سابلہ ہے ایسے ہی مومن ہی ہیں تو ساں کوئی نہیں سننے ہمیں کیا تھے او دو میں سابلہ ہے کو مہرچنگی ایسی نہیں مومن ہی ہے وہ جان لگے نا پروٹوکول بندے اندر وہ دو میں ایک کساب لائے ایک جیدو چاپی انہوں نے کوڑے چاپی انہوں نے کوچے کوئی بندہ کہہ کے دیکھے پہے دیکھے چاپی ہے ہاں کافر جو ہے میرا گھر انہوں نے دینگے تو وہ نو کافر آکھے جنہیں پہتے چاپی ہے رکھ مولوی قرآن تیاتھ جدن آلی دی مہا اندر آئیے چاپی کے دیکھوں کہا بہتی چاپی حضرت ابو طالب دی جائب ہے اسی اور کمالے میں کہ زوجہ جاری یہ کرو نکڑ گیا لادی تاہیے شاہ اور یار شاہ زوجہ جاری یہ آپ نے کرو نکڑ گیا اللہ دا کھا رہا ہے تے چاپی شاہر دے بہتی چاپی ہے نہیں حیران سبے بی بی تو اٹھے شاہر دے چاپی ہے تو چاپی لے جو اندر جانے کہا بہتے چاپی دے لے جو نہ نہیں حیران سبے چاپی تو اٹھے کھوڑے آپ کھوڑنے ہو اندر برمات کسنا یہی چاہنا بھوے آڑے پسندے پڑے آ جانگے کمالے چاپی لے گئے آ جانگے میں وکھڑا دروازہ بنا کے دس رہا سعودی عرب نرباد بھی اتارے توحید نرباد بھی اتارے خیر ہونے تو اٹھے مولاد والوں جزا دے بے بہرین مومن دبائی مومن ابو زبی مومن شارجہ مومن ایران عرب لبنان مومن ہی مومن تھنجا ملک مومنان پر رہنے تیر ڈاکڈا کرونے پہ اللہ کی آخر ہے مومن کنوں ولی نہیں بنانا یہود و نصارہ کو ولی نہ بنانا اللہ بڑا سوا دے اللہ فرمتا جو کوئی تم میں سے ان کو ولی بنائے گا اللہ تے منہ کی تحصیح پہ نہیں بنانا تے گو آپ ہی پیاندہ جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا ولی ایران سوا دے نا جے او جڑے مندینو پہو پہ آن دے نا 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 جائیں تے اتونو آکھے جے توں گیا تے میں انج کر دیاں گا یہ دا مطلے اندرو پہو نو جگینے اے مرنالی چھت نہیں بھائی مہربانی ہو میں پہا نا پہلا دکیا جو پہا نا جائیں نا نا اے نا 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 گئے او سے تہر موڑ سنگل جبی نا جائیں داکھے دیتا اب گو پہ آن دا پرد کے جے توں گئے ہوں یہ دا مطلب ان اپتے ہیں اے مرنالی شہ نہیں حیرانہ اللہ پہا فرمتا ہے جو کوئی تم میں سے ان کو اپنا بری بنائے گا یہ دا مطلب اللہ نو علم ہے اے مرنال نہیں صدقے 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 اللہ کہہ رہے جو کوئی روز کسیدھے سن دے کسیدھے چیزے کافی ہوتے نہیں یا رہ کافی ہوتے کافیہ دے لطف ہوتے ہیں بدل بدل کے جلدہ کافیہ ہوتا ملتا جھلتا قرآن دے کافیہ دو یاد کرلو مہربانی کا اینہ کسیدھے یاد نہیں تو بچے ہوگا دو دو کافیہ قرآن دے بھی سوزے اللہ فرماندہ ہے فَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْ قُمْ فَإِنَّهُمْ مَنْ هُمْ سارا کو اپنا دوست نہ بناو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا اے دوستی پنجابی گرہ چھتی چھتی یار یہ دا مطلب ہے یار بیلی یہ دا مطلب ہے یہودوں نے سارا نے اپنا یار نہیں بنانا انہی بیلی نہیں بنانا انہی دوست نہیں بنانا کیونکہ جیڑا انہی دوست بنائے گا ترجمندہ مطابق وہ کی ہوگا انہ دے بچوں ہو جائے گا انہ دے بچوں ہی انہ دے بچوں مِنْ هُمْ نالتا اوروں گا مِنْ هُمْ اے مِنْ هُمْ اے اوپکھرے نے جینا نو نبیہ کیا زیمین ہوں کمالے بے او یار آئی سکومنو مہربانی کراؤ نبی نے مبالج کرو گیا کہ زیان فسان آبا انفوزہ قام تو ہم اپنے لے ہم اپنے جو کوئی ان کو ولی بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا آجے ولائک جی سمجھنا ہوئے تو میں نہیں پتا کی میدے میں دے دے بچوں اٹھن گے ان پتاک لگئی ولائد کنوں اندر اور یار دین اچھ کی اہمیتیں بنائے تھے دین اچھ کی اہمیتیں بنائے تھیں اے دا مطلب ہے جب ولی اللہ کی مرضی کا نہیں ہوتا نہ نماز بچتی ہے نہ روضہ جب ولی اللہ کی مرضی کا نہیں ہوتا نہ نماز بچتی ہے نہ روضہ بچتا ہے کنی آواز کرنا ہوتے جناب تک پہنچے گی آواز نہیں گلچ بزن ہوئے تھے حضرات ایک سٹھ ہجری داس محرم کی نو اور نداس کی درمیانی رات کو ہور نے نماز نہیں بدلی تھی ولی بدلہ اب آدر وہ مرضوں میں جزا حاج وہی تھا نماز بھی وہی تھی قرآن بھی وہی تھا تحجد بھی وہی تھی ولی غلط تھا تو جہنمی تھا ولی آلہ مل گیا علیہ السلام ان سمجھو بنایت کنے شکریہ کے بلا شکریہ کے بلا شکریہ بہت مہربانگی ہے بہت شکریہ کے بلا جو ان کو ولی بنائے گا انہی میں سے ہو جائے گا انہی میں دوست کیتا ہے دوست یار نو اندر یہ دا مطلب ہے جیڑا یہودیاں دا یار ہیں انہی دے بچوں ہی ہیں جیڑا عیسانیاں دا یار ہیں انہی دے بچوں ہی ہیں پرانے زمانے ساڑے مولویان دے سان مطبوع لبنانی برکے دا پاسا کھبائی ستا دا رمبر آٹھے ہے نا تے بندے کونی سان بانتے ہیں اسی کچھ بھی نہیں دس دے تو ہنو اسی یہ میں میں ہونموں ہی پوچھا کھڑ لگا ان دور ایسے ہونہ اکھن دی لوڑ میں نہیں سمجھ رہا اور آکے مطبوع ہی نہیں پہ لب دا مطبوع بدل گا نہیں اگلے سان گلائی ہو رہا گئی ہیں میں نہیں ہونہ دا رکے دکا پاسا کھبائی ستر دا نمبر آئینہ آئینہ نمبری آئینہ سوائی اے بابی اے سوائی تصنا بہت اچھی گھر لے کیونکہ مناظر دکا میں ہوتا سے لیکن میں بیانا موبائل تیرے کھوڑے گگل ہو دے بیچے کڈن دی تینوں جہا چے موبائل تیرے کھوڑے گگل ہو دے بیچے کڈن دی تینوں جہا چے تُو ایسی ہی آسیا شہوا کڑ رہی ہیں جنہیں شریف آدمی کوئی نگل دیا ہی نہیں ایک میرے آنکھے بھی دھڑ گا گگل تیرے موبائل تیرے کھوڑے تچ موبائل گگل ہو دے بیچے کڈن دی تینوں جہا چے ایک واری دنیا دا نقشہ دٹ تے ایک ہنگل لے پھردہ جا پھردہ جا پھردہ جا چھونجہ ملک جو ملک کٹ جڑا نا یہودی دا یارے نا عیسائی دا یار کمال ہے بھئی کمال ہے تو اڈے ترجمہ دے مطابے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا اگر گگل تو تینوں کوئی ملک مل جائے جدا یہودی بھی پائی کارٹ کرے عیسائی بھی پائی کارٹ کرے جو انہوں بیکھنا پسند نہ کرے پھر قرآن اور تیرے ترجمہ سے تیہ ہو گیا ایمان والے بھی وہی ہے صدقے جامان صدقے جامان مولاد انہوں جزائے خیر دے بھئی جتھے جتھے کوئی موجود ہے اس قسم دا مومن بندہ یہ انہوں ایران کے انبضائل задن سطن دیئیں نہیں خوشی نہیں ہوئی جنہیں انہوں نے کوئی نہیں چلے کوئی نہیں چلے ến ہوں نے جاں نے آنکھا بollenو کے نقصان کوئی نہیں ہوئے خوشی ہے بھی ان دیئے پہ انہوں نے نقصان کوئی نہیں ہوئے خوشی ہے بھی اندیئے پہ انہوں نے نقصان عجرама رازی انہیں نے کیونکس آنکھا ب tutorial ایک عالم دین نے شیعہ نے سخت قسم دے ساڑھے خلاف ہوتا ہے وہ کالم لکھتے نے قدی قدی میں نے نہاں نہیں یاد آ رہا وہ لکھتے نے ایکسپریس سے چکا لکھتے وہ کالم علیہ صفحہ سارے تھا وہ دیکھیں اندر لاوردہ گجران علیہ دا کراچی دا ایک کول باقی خبرہ مختلف ہو گیا علاقہ ہی یارہ کالم علیہ صفحہ کسے بیک ہے یارہ جنہیں نہیں اخبار پڑھتا کتی پکاوڑے رکھے جائے خبار ہے ہاں میرے بانے صبحانہ اوڑا کالم علیہ صفحہ مشتر کھانتا ہے وہ سارے ملک دا ایک کی چھپ دے اوڑے جی کالم لکھ دا ہے وہ بندہ اہل حدیث قسم دا ساڑھے خلاف ہی ساڑھے خلاف ہی لکھتا اسے گل بڑی کمال لکھی حضرت علیہ فرمایا سی حکمت مومن کی گمشدہ شہ ہے جہاں سے ملے لے لو وہ تمہاری پھر میرے مولا نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں خدا دیکھ سمجھ ایتھو میں راضی ہویا گالوس کمال کی تھی اوڑ سے کہ ایک ملک نے مزائل پھینکے ہیں صرف ایک نے باقی کسی نے ان کی طرف موں کر کے تھوکا بھی رہی اے میرا جملہ ہے تھوکا رہا میرا جملہ ہے کسی حضرت موقع دیکھ رہے ہیں تو بندے آنکھ ہیں موبائل نکلی نے اے ڈا پھارا جملہ تو میری ساری تقریر جو کوئی نہیں جی دا ہوں نے لکھے اوڑ سے کہ ایران کے مزائل نکلی ہیں یہ شک ہے شک ہے کہ ایران کے مزائل نکلی تھے اوڑ سے کہ ایران کے مزائل نکلی ہو سکتے ہیں تمہاری ساریل سے ہمایت اصلی ہے وہ فرما دنے ایران کے مزائل نکلی ہو سکتے ہیں بس اٹھوٹی ہمایت نہیں اوہ اصلی ہے جیڑے نہ دا یارے انہ دے بچوں ہیں جیڑے یارے انہ دے بچوں ہیں انہیں ایک کموں لکے جیڑے انہوں نے یار میں تو انہوں نے سنو جیڑے یاری دوستی بلائیت دا ترجمہ یہ دا مطلب ہے یاری دوستی مکانی ہیں کہ یہ مولوی ہیں بڑی بادری کیتی ہیں اوہ نہ کہ کو کو کوڑا نہ پی آجے بس ہے اے نہیں کوئی نرازگی ہے اسرائیل ہے چھ بند رہے ہیں تے بندہ پوچھے آرے موبائل نے درسانچ بندے نے اے بھی تے کسی حیثائی بنائے ہیں کینسر تے ٹیکے جیب تھے رکھنا نہیں گوڑی اور جتنا سا نکل جانتا تیل دے مریض اے جو کو جاہ بارو ٹیکے آرہا نہیں انسولین جنہی آرہی ہے اے دیرہ اس میں ہرہاں بند دیے اے اللہ دے بند دیو سٹھنے ہیں تے دعائیاں انگریزان جنہی سٹھو یہودیاں دے بنائے کارکوس پرہ سٹھو اصلا بار سٹھو چھپڑا جنہی موبائل سٹھو جتو دوستی مکانی جو ہے جو ٹکاہ کا مکان دے ہو جازہ جنہ پہ وہ بھی انگریزان اجاد کرتے ہیں سنہی سانیاں یہودیاں اسی ہونتاں جنہی سنتاں جنہی حجکارا ہوا کرنگے جنہی ممکن ہو سکے جنگی یاری پہ مکان دے ہو فس گئے نا سارے میرا منڈا انگریزان اس نے تصویر کر لی وہ نارے برید سڑکنے تیویچ بی بیاں دو چا میں ہوئی کاؤن نہیں ہو سکے آپ نے ہی نہیں ہو سکے آپ نے ہی نہیں ہو سکے آپ نے بوجی کولیگ نے میں ہی ستھی گل پکار پنجابی جا ہو سکے میرے نا کم کر دے نہیں یار دوست نے روز اسی کم کر دے روز کٹھے ہونے کئی بری کھانا کٹھے کھانے کئی بری چاہے پینے کٹھے ہونے وہ تو میں ہی یاری بنا لیا ہوتے ہندہ ہو جی اور میں کہہ یودیاں تو حیسانیاں نا یاری وہ سکے یودی میرا یار کوئی نہیں بل کیوں ہندہ ہے کہ یودی دے گھر میں سودہ دین گیا گھر میں کام ڈلیوری دا وہ سکے میں سودہ دین گیا کہ یودی دے گھر وہ دا نام محمد حسن اس پڑے آنے کو بندہ آ رہے ہیں وہ سکے کہ اتھے دار جھر سودہ تو دہا ہو جا نا دی بجا تو نا دی بجا تو میں کہا دہا ہو تو ہی دہا ہو نہیں تو نہ سو سودہ سوئی میں ترکل انہوں نے اندر نفرت حسن دی تے محمد دی یہودیاں دے اندر وہ نہ کہا عیسائی میں پتر اللہ نے عیسائی بیچی لکھے تو یاری بنا لی وہی تو پریشان میں کر لیا نا پورا جو میں تسی ہوئے ہو میں کہا بچے آئی تو بڑے بچے امریکہ ہوں دینے انگلینڈ بڑے بچے ساڑے پڑ رہنے تے ویزر ہی اپنا ویزر تھا نامی لگے تھے اوہ ایجوکیشن تھا کیوں انہوں اندر اسٹڈی ویزر لگ جاندہ بچے ساڑے ہوں سے پڑ دینے بڑا کاروبار پہ ہوں دے میں سیار پورڈ نہ پڑ دا شاہ جی میں کہ سیار کا ٹارے ہو یہ یاری دوستی مک گئی قرآن دے مطابق ترجمہ دے مطابق تتواریاں کہیں چینیاں کتھیں جانگی تو انہوں نے پتہ سردی دیا سارا سوان اٹھے بند ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ دا کاروبار انہوں نے کاروبار ہو رہے ہیں فوٹبال اچھائی تو جاندہ ہے بیٹ اچھے تو جاندے نہیں ٹینس اچھے تو جاندے نہیں اور یہ چنیاں وہ ہارشائی تو جاندے وہ ایک ہی بڑ گئے میں ہیاری دوستی مک گئی تو بھیر انہیں گئے نہیں موقت دی تو میں ہی ایمان بھی نہیں ہوں گا بھر نہیں موقت دی اور جنہوں میرا موڑا بھی پریشان ہو گیا نا اوہ دی بھی پریشان مکائی ہے اینا موڑا دی مکان لگا بچے ہو اگر سٹڈی ویزا ملتا ہے چلے جاؤ کاروبار کر سکتے ہو کر لو لہم دین کرنے کر لو امریکہ بھی کر لو برطانیوں بھی کر لو جرمن بھی کر لو فرانس بھی کر لو کوئی روڑا نہیں میرا دعوت کی بلا اللہ نے یاری دوستی سے منہ نہیں کیا بنا آیت سے منہ کیا جاؤ کام کرو پڑھو سٹڑی کرو بیزے لبو جاؤ کوئی روڑا نہیں کوئی ممانیت نہیں نبی پاگ نے یہودینہ کاروبار نہیں کیتا یہودینہ کو پیغمبر نے ادھار میں آکے واپس نہیں کیتا عیسائیہ نے اپنی مسید اچھے جاس رہی تھی اور تنکات مکانے نہیں تنکات یاری دوستی ہوں دیئے تو جیڑا ولیدہ ترجمہ کیتا یہ ٹھیک نہیں کیتا تو ترجمہ ساری دنیا ایمان کاری جڑی جن میں کی بناونا سفیر ہی تھے ساڑا سفیر ہوتے روز جانے آئی ایم ایم ایف نہ جڑے وہ مزاگرات ہوئے نہیں وہ پتو گی ہوئے نہیں ہوتے امریکہ اے اللہ جو بندوق کی میں تعلق مکاؤ گے تعلق تو اللہ روکی ہے ہی نہیں نہ یاری تو نہ دوستی تو دکھ ہے وہ کہ نہ ولیدہ ترجمہ یار کر جڑے ہیں بغزِ علیوے چیت کمال ہے کمال ہے خدا دی قسم اے نہ ولیدہ ترجمہ گرد کر کے ساری دنیا لو بھی ایمان کر جڑے ہیں خبر دار اللہ نے ولایت سے منع کیا ہے کیوں ایک ونجا نمبر آئیت ہے جدہ وچہ اللہ یہود ونسارہ دیں ولایت تو ٹکے ہیں اگر سارا پڑھو بہت وقت لگ دیں اے پچونجا نمبر آئیت ہے اگر میرے بیٹھے ہیں مندیاں اے نشانی نظر آئیے ہائی لائی ایتھوں شروع دیئے ایک ونجا نمبر اللہ فرما دیں مرجو انہو ولینا بناو اللہ فرما دیں انہو ولیوں بناتے ہیں جنہ دے اندر بیماری ہے فی قلوبے ہم مارا سنو جنہ دے دلہ بچ بیماری ہے اور یہ بھی سن لو کیوں بناتے ہیں اللہ فرما دیں دل جب بیماری ہے ناکہ کی یوساریون فیہم یکولون ڈکسا انتسیبان دائرہ تن ان کے اندر یہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ہمیں کہیں گردش زمانہ گھیر نہ لے سبحان اللہ اچھا سنے اچھا سنے ہمیں کہیں گردش زمانہ میں لاہور سمجھ کے پڑھی آئے جو یہود و نصارہ سے ولایت کا رشتہ رکھتے ہیں کہو نہیں وسیم صاحب نہیں وسیم صاحب آجاؤ باقی بیاج ہو تھے وسیم صاحب آجاؤ نہ پڑھنے نہ ہو آجان تباکی ہو تھے بیاج ہو نال نہ آیا جی میں تو اندر چھڑے جی باقی 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 ب ساڑھے آٹھ ہونڈا ٹائم سی ساڑھے ساتھ میں نوان سب تسی پڑھے ساڑھے آٹھ ہوا جانا تھوڑا جانا انہوں نے بیٹھ کرنا پڑھنا میں گل کلیر کر دیں میں اپنی گال مکمل کر رہا میں مصاحب نام پڑھا گا تو میرے قوم دے بڑے بڑے مصاحب خان ہے وہ پڑھ دیں گے میں اپنی گال مکمل کر رہا اگر میں گالت پوری کر لی تو سا آج دی میری حاضری قبول کر لینا میرا خیال ہے میں گال پوری کر لینا بچیاں دے زینچ گال لہا جائے تو میں دس کے طور کو اجازت لینا تو اتھی میں دے دینے میں پر مصاحب آج ہونا لے حوالے کر لینا کبلہ شکریہ دوں تو ساں تو قبول کر لینا اللہ فرمان دا یہودوں نصارہ سے کبھی ولایت کا رشتہ نہ بنانا اللہ فرمان دا ہاں کچھ لوگ ہیں فَتَرَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَارَزُونَ جن لوگوں کے دنوں کے اندر اجدوں میں کوئی مرض ہے کیا بات ہے لاہور سمجھ کیا پڑھنا ہے مرض ہے تو ساں جی میں سنے ہیں نا یہ دیتے ہیں انہوں کنٹا کنٹا لگ جاندہ جی سمجھانے لگ گیا بڑا اوکھا کام یہ ترجمہ ہوندہ ہے نا جی ترجمہ ہونے سارے بندے کمال دا نہیں کرتے ترجمہ دی ہی سمجھ نہیں ہونے ایک تھا میں ایک شیر پڑھیا کسے شائر دا یہاں قرآن رکھنا وہ میں کہا کچھ حائر اند ہے کہ پیغام بر نہ مجسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرحے آرزو کرتے اگر تجھے تھوڑا بتا بابا کیتی ہو مجمع ہو کس جو کو میں کہا جی تھے اردودہ ترجمہ کرنا پہندا اتھر بیدہ ترجمہ کینے سمجھائے گا پیغام بر نہ مجسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرح ہے آئے آئے مولاد وانو جزا دے یہ دہا مطلب ہے میں نے ان ترجمہ دہا بھی کرنا پہنے شہدہ نہیں ہوں کرنا اللہ فرماتا ہے جن دن بندوں کے دلوں کے اندر مرض ہے مرض وہ یہود و نصارہ سے ولایت کا رشتہ رکھتے ہیں کیوں ایتھیں مولو پہنے اللہ فرماتا ہے اصل میں مرض یہ ہے یساریون فیہم یکولون نقشہ انتسیبانا دائرتون ان کے اندر یہ بیماری ہے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں ولی نہ مانا تو گردش زمانہ ہمیں گھیر لے گی رازیاں رازیاں میں نے تو تشریدی نوڑی نہیں بھائی میں پڑے دیکھے مجمع سلام کر رہا گردش زمانہ سمجھ دیو گردش زمانہ ہمیں گھیر لے گی ستہ ستہ اگر نوڑی من جاؤ تیار آمد زندگی گزارو اہمِ گردش زمانہ ہمیں گھیر نہ لے اللہ فرماتا ہے ہاں فَأَسَلْ لَهُ حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ اللہ کو بڑی جلدی ہے اَنْ يَعْدِيَ بِلْفَتْحِ کہ وہ بندوں کو فتح سے نواز دے تمانے اللہ کو تو جلدی ہے کہ بندوں کو فتح دے دے لیکن یہود اور نسارہ کو مغلوب کر دوں اور مومنوں کو غالب کر دوں لیکن یہ انتر کی بیماری والے وہ وقتی نہیں آنے دے رہے کیا بات ہے تسور اللہ فرماتا میرا نہیں ان دھندوں کے دنوں کے انتر بیماری ہے جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا جس کے اندر بیماری ہے اس میں ایمان آنے کمان ہے اللہ فرماتا ان کے اندر بیماری ہے وہ یہود اور نسارہ کو اپنا ولی بناتے ہیں کہ کہیں ہمیں گردش زمانہ ہاں ہاں دو چار بندے بھی بولے تھے کافی ہے گردش زمانہ ہمیں خیر نہ نہیں حالانکہ فاصل نہ ہو اللہ کو جلدی ہے کہ اینجادی ابل فتح کہ وہ فتح لے آئے فتح لے آئے مکمل ہونے کی جمعیل ہے فتح لے آئے لے کہ اللہ کیسے اللہ فرماتا آؤ آمرین من اندہ ہی وہ بندے جانتے نہیں کہ ہم فتح دے دیتے ہیں اپنے آمر کو بھیج گا کیا بات ہے ہم اپنے آمر کو بھیجیں گے اور مومنین کو فتح ہو جائے گی اللہ فرماتا ہے اللہ بڑی کمال گالے اللہ فرماتا ہے میں نے اندہی فیوسفی ہو علامہ اثر ہو تھی انفسہم نادمین نادم تھی جگہ نادمین اللہ فرماتا ہے جب ہمارا آمر آئے گا نا یہ نادم ہو جائیں گے کیا بات ہے یہ سارے شرمندہ ہو جائیں گے شرم سے سر جھک جائیں گے ہمارا آمر آنے والا ہے ایدہ مطلب شرمندہ وہ ہوگا جو صاحب امر کا مونکر ہے کمال ہے اللہ فرماتا ہے ہمارا آمر آنے والا ہے جب آمر آئے گا یہودی مضلوب ہو جائے گا عیسائی مضلوب ہو جائے گا کیوں ہمارا آمر آنے والا ہے میرا دعویٰ سوئے پوری دنیا اسلام میں صرف ایک ملک ہے جو یہود و نسارہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے جب وہ بھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا آئی مامر مونتہ دا آل رجل آمر آئے گا آمر آئے گا صدقہ جاما آخری لفظہ کھلی انہا ولیدہ ترجمہ گرد کیتا ہے اللہ نے یہود و انسارہ دوستی تو منہ نہیں کیتا ہے یاری تو منہ نہیں کیتا ہے قادر تو منہ کیتا ہے بلائے تو شکریہ بلائے تو انہوں ولی نہیں بنانو انہا ولیدہ ترجمہ یار کر دیتا ہے مولی نہیں پتا سے اکوان جا نمبر تو بعد بہن جاوہی تکا ہے انہا frontal ہونا پران جاوہی ہانیگن تب بہن جا دو بعد ترون جاوہی ہانیگن تہہ ترون جا دو بعد چران جا تو ایک سو چران جا دو بعد پچوان جا انہا نہا ہانی اہنا اہنا میں کہا اللہ انہا ولی نہیں بنانا اللہ چھاٹ بین چھاڑھے نہیں دی جانا تو میں کہا اللہ برشاڑہ ولی کونیں والرسولہ اللزینہ عمر اللزینہ محمد بھی تیرا ولی ہے ولیدہ ترجمہ یار نکس ولیدہ ترجمہ ہو کارجرہ قرآن دے ترہی ترجمہ نے ولیدہ آخری جملے پہلجمنٹ چھڑ لے ترہی ترجمہ نے ولیدہ سورہ مبارکہ اللہ فال نامہ بھارا ولیدہ میں نے ذمہ دار ولیدہ میں نے ذمہ دار سورہ اکاف پڑھ کر بھی لیں ولیدہ میں نے باہتیار یاد کر لو باہتیار سورہ مریم آیتہ نمبر پانچ ولیدہ میں نے وارز ولیدہ میں نے یار کی تیتے پھاس گئے ترہی ترجمہ کارجرہ پھر میں اعلان کروں حضرات اللہ منع کر رہا ہے یہود اور نسارہ کو اپنا ذمہ دار نہ بنانا ان کو اپنے اوپر پاہ دیار نہ بنانا اور ان کو اپنا وارز نہ بنانا جب تم ان کو ایسا نانا مانوں گے پھر یاد رکھنا تمہارے اوپر یا اللہ ذمہ دار ہے یا رسول ذمہ دار ہے یا علی ذمہ دار ہے یا اللہ باہتیار ہے یا محمد مصطفیٰ باہتیار ہے یا علی باہتیار ہے مولوی جانتا سی یہ میں ترجمہ ولیدہ سہی کر جھڑیا پھر پینڈ پینڈ کار کار نگر نگر دیکھ گلی گلی پتہ لگ جڑے اس کائنات نے ایمان وارے انہا یا اللہ وارث ہے یا رسول وارث ہے یا یا علی وارث ہے جیڑے بندے وارث ہی علی روم انہوں نے تو انہوں پتہ ہے دبائی صلاب آگئے تو انہوں نے نہیں پتہ میرا جا تھوڑا جا سلاب آیا ہوتا بہت زیادہ آگئے وہ تک بندے نے مومن میں فون کیتا میں کیا سلاب وہ اس پہ آگئے وہ میں کیا سلاب وہ تک ریاکہ کھنے انہوں نے ایمان پر انہوں نے علی وارث وہ جڑا ہے حیدر نوبل حیدر نوبل ایمان جنانوں کے ستی پروائے نہیں ہوتی لاہور آرے ہوئے ایک بندہ شہرکور پیدا ہویا سی تو اڈکول گفن ہویا ہے نہ ہو دا نامہ ایک بار ہے یاد آگئے علامہ ایک بار ہے انہیں انیس سو ٹھتی جفا ہوتا ہوئے پاکستان بڑھنی تو نو سال پہلے انہیں گھیر لیا گیا ادھے تک بھا کرنا جان لگا یہودوں نصارانہ دوستی کروں ولی نہیں مل انہوں نے سرپرست نہیں بنا انہوں نے اپنا وارث نہیں بنا انہوں نے اپنے ذمہ دار نہیں بنا انہوں نے اپنے ذمہ دار نہیں بنا انہوں نے تیل ویچنے کھوانے کبزیں نہیں دینا انہوں نے سرپرست نہیں بنا سرپرست نہیں بنا ایک ملک جنہا یہودی دیا کے جا کے پہا پاندھا علامہ اقبال نے ٹھتی چھ لیا سی شہر جہ آخری دن لکھا پہل نہ لکھا تھے اور بھی سال بچ پار اوڈوں نہ ہوتھے بنایتے فقیدہ کوئی روڑا سی ایران اچھنا آیت اللہ خمانی صاحب نے انقلاب لے آندہ سی شہن شاہیت سی علامہ دائے زور میں سی سپریم کون سالے چھ علامہ کوئی نہیں ساں بیٹھے میں اوڈوں نہیں پہلے کر رہا لاہور ایک ترجمہ تشریح کرنا پہ آگئے تھا میں نے دو کھو گئے گا وہ جنہا زاکران در نا دو کھلائے کے ہی جاؤں گا وہ مطلب ہے تسی گال نہ سنو دو کھلائے کے ہی جاؤں گا وہ قاضی صاحب بچا رہے شیر پڑھ دیتا اپنے سیرچ مکے مار دے پھر مطلب ہے سمجھو میری گا وہ جنہا کوئی بندہ پیش گار دا کہ میری گال دا مول نہیں پہلے وہ شیر پڑھ دے مکے مار دن تو انکی ہو گئے میر بانی فرما مکیاں تھا گال شیطی سمجھ لو علامہ اقبال نے پاکستان بڑھن تو نو سال پہی لاکھیا سے تہران ہوگا رہا عالم مشرق کا جنیوہ شکر اللہ اور جنیوہ نہیں سمجھانا پہنا فرما تے ہیں تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوہ شاہد برہ آرز کی تقدیر بدل جائے کمانے میں کے علامہ جنہوں مدینہ نظر نہیں ہوں گا مکہ نظر نہیں ہوں گا علامہ اقبال فرما تے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جنوائے گانشے فرہنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجاف صدق جامان سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجاف جنی کو توڑی انفرمیشن ہے خیرہ بچیا آئیٹ چھوٹے تھے نہ رہایا نا سارے پھاس گئے ہو حشرہ تے نے بندے کتھے کر کے اللہ اکھڑے انہوں سمجھا گئے سی ایدہ تیرا سیر سی تینوں کوئی سمجھ نہیں آئیو کی بیانگا سی میں کہا یا رہا نجاف سرما ہے میری آنکھ کا کھا کے مدینہ میرے آنکھا چھوٹے کھا پاکے گانے کرو اے مدینہ تے نجاف تے بچہ کھار پینٹ کوئی نہیں کوئی شہر کوئی نہیں میں کہا علامہ کتھوں سلائی چکی ہے کتھوں سلائی چکی ہے کھا کے مدینہ و نجاف میرا خیالِ علامہ اکبال کے نزدیک بھی مدینہ و نجاف بلا فصل ہے کمانے یار مدینہ و نجاف ایک آنکھ میں نجاف کی خاک ہے دوسری آنکھ میں مدینہ کی خاک ہے نجاف میں مدینہ میں محمد و رسول اللہ ہے نجاف میں آنی آخر جملہ نجاف میں آنی آنوالی اللہ ہے انیس سو کھتیچ نہ ہوتے تکنالوجی نہ کوئی ایکم بام دا خطرہ نہ کوئی بلایت فقیدہ روڑا نہ ہوتے کوئی شریع عدالت کہ نہ ہوتے اسلامی نظریاتی کونسل بغیرہ سپریم کونسل بھی کوئی نہیں اوہ یار پاکستان پڑھن تو ناؤسار پہلے کہ میں پڑھن گا آخری دعا پہلے کر لیے ایس ویلے اللہم سولے مومنین دا جذبات کمال دیں صاحبان ایمان ولایت میں کمال انداز نہ سون رہے ہیں مولا علی علیہ السلام دی ولایت دا صدقہ ایک مومنہ بیمار حسکتال جی داخل ہے میرے مولا دی ولایت دا صدقہ کھا لکا انہوں نہیں شباہت آ فرما مہربانی فرما ایتھو نگڑی ہے تو پتہ لگے کچھ بہتر ہو رہے ہیں جہرے بندے سواج دے رہے ہیں پہ حضرت علی دی وجہ تو تقدیر بدل کر دی خیر ہو میں خیر میں حیرانہ جڑے بندے پر سامنے دیں حضرت علیہ دعا دی مجھے تکدیر بدل جائے گی علامہ اکبال تا فرمانتا ہے نگاہ مرد مومن سے تمال یار نگاہ امیر المومنین نہیں کل ایمان نہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تکدیر جو حوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں اور نگاہ مرد مومن سے بلو بلو بدل جاتی ہے مرد مومن سے مومن تکدیر بدل دیں دنواری تشک پہ گیا کمالے بھائی کمالے مومن تکدیر بدلتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تکدیریں صحابی دی جتی لپے او دی کیپ بنوانا کہ او نو سیرتے رکھاں کیپ بنو جڑی او دی جتی دے بنیے کہہ رہا صحابی جننے مسجد نویج کھلو کے پوچھے یا رسول اللہ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے فرما جہاں علی ہوتا ہے یہ ایمان کہاں ہوتا ہے فرما جہاں علی ہوتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناو علامہ اکبار فرما دیں سرما ہے میری یہاں کا تھاکہ مدینہ و نجم میں کہاں پھر کے وقت ہی تہران ہوں گا عالم مشرق تہران کہنے ملک دا داروں خلاف ہے ایران دا تہران اگر مرکز ہوئے تو پھر شاید قرآن عرض کی قرآن عرض کی حضرات آخری جمعہ میرا یہ ہے انیس سو اٹھنیس میں علامہ اکبار کو ایران میں ٹکنالوجی نظر رہی آ رہی تھی ولایت عظیم با آخر و دعوان الحمدللہ